انیس و عام سوال جو گیر مسلمان کرتے ہیں اسلام کے مطالق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے ہیں مسلمان گلت کام کیوں کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں مسلمان دہشتگردی کرتے ہیں مسلمان چوری کرتے ہیں کیوں یہ گلت فہمی ہیں اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے گیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پچر پینٹ ہوتا ہے جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہیں اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں میرے نزدیک اس گلت فہمی کے ذمہ دارے میڈیا کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے میڈیا وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں اسلام کا کہنا نہیں مانتے اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے اور آپ اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب ریپورٹس آتے جس طریقے سے میڈیا ریپورٹ کرتی ہے مثال کے طور پر آپ کو بتائیں کہ 1995 میں اوکلواما بومنگ جب ہوا تھا جو سب سے خطرناک اٹیک 911 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا اس سے دیڑھ سو سے زیادہ لوگ کی حتیہ ہوئی تھی ہیڈ لائنس تا پیپر میں میڈلیس کانسپریسی میڈلیس کانسپریسی میڈلیس کانسپریسی کئی ہفتوں تک اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ دو امریکن سولجس اس کے ذمہ دار تھے پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں بعد میں وہ نیوز گائب اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے پکڑا جاتا ہے دوشیتہ کرشن ایک بار دو بار نیوز میں آتا ہے وہ نیوز گائب ہم پڑھتے ہیں نیوز پیپر میں انڈیا کے کہ ہیدر آباد میں ایک پچاس سال کا عرب مسلمان اٹھرہ سال کی لڑکی سے شادی کیا ہیڈ لائنز دوسری نیوز پچاس سال کا گیر مسلمان چھ سال کی لڑکی کا بلاتکار کرتا ہے زناب الجبر آتا ہے نیوز بریف میں نیوز بریف چھوٹا سا آٹیکل تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو اس طریقے سے گیر مسلمان کا ذہن بنتا ہے اور جیسے میں کہا کہ وہ ایسے مسلمان کو چنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں سب سے بہترین ہے کہ جانے اسلام کی بنیادی کتاب سے قرآن اور صحیح حدیث سے مثال کے طور پر اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹس مرسیڈیز کار ہے سکس ہنڈڈ ایس ٹو تاؤزن ایلیون موڈل دو ازار گیارہ کی موڈل ہے آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے اس کار میں ٹریزنگ ویل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے کار ذمہ دار ہے کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسے کسروہ ٹھہرائیں گے کار یا ڈرائیور ڈرائیور آپ کو جاننا ہے کار کتنی اچھی ہے تو اس کے سپیسیفیکیشن دیکھو اس کا گیر ایشو کیا ہے اس کا پک اپ کیا ہے اس کا فیول آیوریش کیا ہے اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے کتنے ایئر بیکز ہیں پھر آپ کو پتا لگیں گا وہ کار کتنی اچھی ہے اسی طریقے سے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو قرآن حدیث پڑھو پھر آپ کو پتا چلیں گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے اگر آپ کو ایکچولی ٹیلڈرائیف کرنا ہے کہ مرسلیز کار کتنی اچھی ہے تو آپ چیرنگ ویل کے پیچھے ایک ایکسپرٹ ڈرائیور کو بٹھائیں گے پھر آپ کو پتا چلیں گا یہ کار کتنی اچھی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنا ہے مثال ایک مسلمان کی سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیرہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلیں گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے